السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیفر رحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سمعات فرمائیے ابتداء میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ صاحبِ اسموب امیر کے ساتھ فیفا کے صدر نے ملاقات کی ہے جس میں دو ہزار بائیس کے قطر مونڈیال کی میزبانی کی تیاریوں سے متعلقہ موضوعات کا جائجہ لیا گیا ہے قطر کے اٹرونی جنرل نے حامد اٹرنیشنل ائرپورٹ پر ملنے والی ایک بچی اور گیوڈیشنل پولیس آفیسز کی خلاف وردیوں کے ملزموں کو جرائم کی عدالت کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے ملک میں کرونا وارث سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 134486 ہو گئی ہے سعودیہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے راستے پر عدیث عبابہ نے ٹیگرائی میں بغاوت کو ختم کرنے کا عہد کیا ہے اور ٹرمپ ابھی تک اپنی ہار ماننے سے انکار کر رہے ہیں خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی سے آج دیوانی امیری میں فٹبال ورلڈ فیڈریشن فیفا کے صدر جناب جیانی انفانٹینوں نے ملاقات کی وہ اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں آج کی اس ملاقات میں قطر اور فیفا کے درمیان تعلقات و تعاون خاص طور پر فٹبال ورلڈ کپ دو ہزار بائیس قطر کی میزبانی سے متعلق تعدادہ ترین حالات و موضوعات کا جائزہ لیا گیا اس کے علاوہ اس ملاقات میں سپورٹس سے متعلقہ متعدد دوسرے موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی صاحب اسمو امیر کے ذاتی ایلچی شیخ جاسم بن حمد آلثانی بھی آج کی اس ملاقات میں شریک تھے صاحب اسمو امیر نے آج ایک امیری فرمان جاری کیا ہے جس کے مطابق شیخ احمد بن ناصر بن جاسم آلثانی کو وفاقی روس کے لیے قطر کا سفیر مقرر کیا گیا ہے نائب امیر اور قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹریز کے صادر شیخ عبداللہ بن حمد آلثانی نے یونیورسٹی کے تعلیمی سال دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کے بورڈ آف ٹرسٹریز کے دوسرے اجلاس کی صدارت کی ہے ویڈیو کمینکیشن کے ذریعے مناقد کیے جانے والے اس اجلاس میں منظور کیے گئے سابقہ اجلاس میں منظور کیے جانے والے فیصلوں اور صفارشات پر عمل درامت کا جہائزہ لیا گیا اس کے علاوہ اجلاس کے آج کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث کی گئی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلی کیے گئے ان میں ماستر کی سطح کے متعدد پروگرام شروع کیے جانے کے فیصلے بھی شامل ہیں قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سربراہ صاحبت سمو شیخہ موزہ بن تی ناصر نے آج مشیرب سٹی کے ٹاؤن ہاؤس میں تعمیر کی جانے والی نئی رہائشی مارتوں کا دورہ کیا ہے دوہا کے وسط میں واقعے اس ٹاؤن ہاؤس میں تعمیر کی جانے والے بنگلوں اور ویلاس کی تعمیر یہاں کے مقامی اور عالمی انجینئرز کر رہے ہیں اور ان کے ریزائنوں میں جدت خوبصورتی کلچر اور خوشحالی کے پہلوں کو مد نظر رکھا گیا ہے مجلس شورا نے آج اس کے سپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زائدہ المحمود کی سزارت میں اپنا ہفت روزہ اجلاس بلایا شورا نے برادر ملک جمہوریہ تینس کے سادر قید سائیت کے دورہ مجلس شورا دونوں برادر ملکوں کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات مستقبل میں ان میں مزید اضافے اور مجلس شورا کے انتخابات کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ یہ انتخابات مجلس کے سفر کو آگے بڑھانے اور فیصلہ سادی میں عوامی شرکت میں اضافے کا دریاء بنیں گے مجلس شورا نے آج غیر ملکی واشندوں کے ملک میں داخلے اور یہاں ان کے قیام کو منظم کرنے کے قانون اور پرائیویٹ سوسائیٹیوں کے ایک بل پر بھی بحث کی ہے قطر نے خلیج کی کانسل برائے تعاون میں شامل ملکوں میں مجلس شورا اور پارلیمنٹس کے سپیکرز کے چودمیں اجلاس میں شرکت کی ویڈیو کمیونکیشن کے ذریعے مناقض کیے جانے والے اس اجلاس میں مجلس شورا کے سپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زیدہ المحمود نے ملک کی نمائندگی کی اجلاس کی آغاز میں اس کے شرکانے صاحب اسمو شیخ صباح الامد الجابر السباح کے سفر اور خلیج کی کانسل برائے تعاون کے قیام میں ان کے کردار اور کانسل برائے تعاون کے ملکوں کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعید المریخی سے ملک میں آسٹریلیا کے صفیر جناب جوناثن جیمز اور یونائٹڈ کنٹنگ کے صفیر جناب جوناثن ویلکس نے ملاقات کی جس میں مشترکہ دلچسپی کے موضوعات کا جائزہ لیا گیا قطر کے اٹونی جنرل نے حامد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایک بچی کے ملنے کے واقعے اور جیوڈیشنل پولیس آفیسز کی اپنے اختیارات سے تجاوز کے ملدموں کو جراہم سے متعلقہ دارت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے پبلک پراسیکیوشن نے تحقیقات کے بعد ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے جس میں پہلے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس بچی کو اس کے ملنے کے بعد صحت کی سرپرستی فراہم کرنے کے خصوصی اقدامات کیے گئے اور کچھ ملازمین کی طرف سے اقدامات میں تجاوز کیا گیا جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ان کے یہ اقدامات قانون کے این مطابق ہیں تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اس بچی کی والدہ ایک ایشیائی ملک کی خاتون ہیں جس کے ایک ایشیائی ملک کے باشندے کے ساتھ ہی تعلقات تھے ان تعلقات کے نتیجے میں یہ ملنے والی بچی پیدا ہوئی کہ ان ملزموں کے ڈی این اے اس بچی کے ڈی این اے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں پراسیکیوشن نے جرم کے پہلو کے لحاظ سے کہا ہے کہ ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے کچھ ملازمین کی طرف سے جو کچھ کیا گیا ہے وہ قانون سے تجاوز ہے اور قطری قانون میں اس کی سزا مقرر ہے اسی طرح پیدائش کے فوری بعد اس بچی کو قتل کر دینے کی کوشش بھی خلاف قانون ہے جس پر سزا دی جاتی ہے پبلک پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ وہ فرار ہو جانے والی ملزمہ کو پکڑنے کے لیے انٹرنیشنل یوڈیشل کوپریشن کے دائرے میں قانونی اقدامات کر رہی ہے قطر اس کی وزارت سہت کے ذریعے انٹی مایکروپس کے بارے میں آگہی کو عام کرنے کی عالمی مہم میں حصہ لے رہا ہے یہ مہم ربا مہینے نومبر کی اٹھارہ تاریخ کو شروع ہوئی تھی اور کل چوبیس تاریخ تک جاری رہے گی اس مہم کا شعار رکھا گیا ہم انٹی مایکروپس کی حفاظت کے لیے متحد ہیں وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وارث کے مزید ایک سو چھاسی کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اور مزید دو سو چار مریض اب صحتیاب ہو گئے ہیں اس طرح ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب ایک سو چونتیس ہزار چار سو چھاسی ہو گئی ہے روزانہ کے اعداد و شمار یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قطر اس وبا پر قابو پانے میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اس اسنا میں قابینہ کے فیصلے کی بنیاد پر یہاں کے متعلقہ اداروں نے ایک سو انہتر اشخاص کو پبلک پراسیکوشن کے حوالے کر دیا ہے جنہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا جہاں یہ استعمال ضروری اور لازمی ہے اس کے علاوہ ڈرائیور سمیت ایک گاڑی میں چار افراد کے بیٹھنے کے قانون کے خلاف بردی کرنے پر پچیس دوسرے اشخاص کو بھی پراسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جمہوریہ کوسوہ میں کرونا وارث کا مقابلہ کرنے کے لیے چیرٹی کے دو منصوبے مکمل کر لیے ہیں جن کے دریئے وہاں اس وارث سے متاثر ہو جانے بالی دو سو ستر فیملیز اور غریب خاندانوں کی مدد کی جا رہی ہے اسی طرح قطری ہلال احمر نے شام کے شمالی حصے میں صحت کی معلومات جمع کرنے ان کا تجزیہ کرنے اور پھر ادارتی امور مکمل کرنے کا منصوبہ بھی اب مکمل کر لیا ہے اس پروجیکٹ کے دریئے وہاں کے طبی حلقوں اور انسانی تنظیموں کو معلومات فراہم کرتے ہوئے ان کی مدد کی جائے گی افغانستان کے بارے میں قطری سالسی کی کامیابی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے مسالحتی افغان سپریم کاؤنسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ طالبان تحریک کے ساتھ ان قریب ایک سمجھوتا ہونے والا ہے انہوں نے دوہا کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات کے نتائج کی طرف بھی اشارہ کیا ہے ریاض ابتال عبیب کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے قریب ہو گیا ہے اور لیک ہونے والی معلومات کی مطابق سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی سعودیہ کے شہر نیوم میں اسرائیلی وزیراعظم بن یمین نتنیاہو کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے امارات بہرین اور سودان کی طرح ریاض بھی پورے اعتماد کے ساتھ اسی راستے پر گامدن ہے اسے کوئی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا قیام کہتا ہے تو کسی کو یہ کہنا اچھا لگتا ہے کہ ایک امن سمجھوتا ہوا ہے اب اسرائیلی وزیراعظم بن یمین نتنیاہو کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے ساتھ غیر اعلانیہ ملاقات کا انکشاف ہو جانے کے بعد ان تعلقات کا قیام توقع سے بھی زیادہ قریب نظر آ رہا ہے ملاقات خواہ اعلانیہ ہو یا غیر اعلانیہ یعنی چھپ چھپا کے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک عرصے سے رابطے ہیں وہ بائی چانس اور اچانک یہاں نہیں آیا پھر یہ ملاقات امریکی موجودگی میں ہوئی ہے تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ آنے والے دنوں میں ریاض اور تلعبیب کے درمیان سمجھوتا ہو سکتا ہے اور اس کے جواز کے لیے لفاظی کی جائے گی مثلاً اس سے فلسطینیوں کو فائدہ پہنچے گا علاقے میں سب کو اس سے امن اور خوشحالی ملے گی اس طرح کی جملے ان تعلقات قائم کرنے والوں کو خواہ کتنے ہی بھلے اور مناسب لگے ان جملوں کی ان جملوں کو کوئی بھی پذیرائی نہیں مل سکتی اب عربی ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تو فلسطینی مسلسل ان کوششوں اور اقدامات پر تنقید کر رہے ہیں اور فلسطینی وزیراعظم محمد اشتیہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ان پر ڈالے جانے والے دباؤ کو مسترد کرتے ہیں ایتھیوپیا کی سرکاری فوجیں اب باغی صوبے ٹیگرائی کے دارل حکومت سے صرف پچاس کلومیٹر دور رہ گئی ہیں اور عدیس عبابہ کی حکومت کے ترجمان نے اہد کیا ہے کہ یہ میلٹری آپریشن اس وقت تک جاری رکھا جائے گا جب تک کہ باغی ہتھیار نہیں ڈال دیتے اور اس بغاوت کا خاتمہ نہیں کر دیا جاتا اور امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن اپنی نئی انتظامیاں تشکیل دینے میں مگن ہیں کہ دو ماہ سے بھی کم مدت کے بعد وہ بازابتہ سرکاری طور پر صدارت کا احدا سنبھال لیں گے ادھر موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر یہ الزامات دوہرائے ہیں کہ ان انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ آخر وقت تک اس دھاندلی کی کارروائیوں کا عدالتوں میں مقابلہ کریں گے آج کے جیند شریعہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر صاحب سمو امیر کے ساتھ فیفا کے صدر نے ملاقات کی ہے جس میں دو ہزار بائیس کے قطر مونڈیال کی میزبانی کی تیاریوں سے متعلقہ موضوعات کا جائزہ لیا گیا ہے قطر کی اٹرانی جنرل نے حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ملنے والی ایک بچی اور جیڈویشل پولیس آفیسز کی خلاف بردیوں کے ملزموں کو جرائم کی عدارت کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے ملک میں کرونا وارث سے شفا پانے والوں کی تعداد اب ایک سو چونتیس ہزار چار سو چھاسی ہو گئی ہے سعودیہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے راستے پر ہے عدیث حبابہ نے ٹگرائی میں بغاوت کو ختم کرنے کا عہد کیا ہے اور ٹرمپ ابھی تک اپنی ہار ماننے سے انکار کر رہے ہیں ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلا نشریہ کل صبح نو بجے بخیرما منتکار ماننے سے آجاب کیا ہے